بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے چینل کہانی حب افیشل میں خوش آمدید ناظرین میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بہ آسانی آپ تک پہنچ سکے ارے اب تو ناغ منی کو سیست کرنے کا منطر بتا دے پرتاب تمہیں یہاں اس کھنڈرات میں قید کیے ہوئے پندرہ سال ہو چکے ہیں کیوں اپنے آخری ایام میں اپنے آپ کو اور اپنی پتنی کو عذیت دے رہے ہو نہیں طریقہ کبھی نہیں میں مر جاؤں گا لیکن منی کو سیست کرنے کا منطر تجھے کبھی بھی نہیں بتاؤں گا دیکھ پرتاب تمہیں اس منی سے کوئی فائدہ نہیں لیکن میں رشی بننا چاہتا ہوں میں نے تین سال ویران گارو مندروں اور ناغ دیوتا کی تپسیہ کی ہے تب یہ تعویز حاصل کیا ہے اس نے اپنے گلے میں بندے ایک ترشول نمہ تعویز کی طرف اشارہ کیا منی تو میں نے تجھ سے حاصل کر لی لیکن اس کو سیست کرنے کا منطر صرف تو جانتا ہے کیونکہ ناگیشور نے وہ منطر صرف تجھے بتایا تھا اس ناگ منی کو حاصل کرنے کے لیے کتنے سادو کتنے محابرش اور کتنے اچھا داری سام پائے لیکن وہ منی نہیں لے جا سکے کیونکہ جہاں یہ منی قیعت ہے اس کے آس پاس کی جگہ کو میں نے اپنے منطروں سے کندل میں کر دیا ہے اس لئے جو بھی اس منی کے قریب جائے گا وہ جھل کر بسم ہو جائے گا میں تجھے تیرہ دن اور دیتا ہوں سوچ لے آج سے ٹھیک پندرہ دن کے بعد ناگ پنچویں ہیں اس ناگ پنچویں کے دن ہی مجھے وہ ناگ منی سیست کرنی ہے چنگر میں ناگ دیتا کا ایک بہت قدیم اور پرانا مندر ہے یہ تو ابھی تک کسی کو معلوم نہ ہو سکا کہ یہ مندر کب بنا اور کس نے تعمیر کیا اپنے وقت میں یہ مندر بہت خوبصورت رہا ہوگا لیکن اب تو اس مندر کے صرف کھنڈرات ہی باقی ہیں اور مندر کے اندرونی خال میں ایک بہت بڑے ناگ کا مجسمہ بنا ہوا ہے جو آج بھی اپنی اصل حالت میں ہے ایسے لگتا ہے کہ گزرے ہوئے سمیں نے اس پر کوئی اثر نہیں چھوڑا ہر ناگ پنچویں کو اس مندر میں ہزاروں سام پوجہ کرنے آتے ہیں جس اچھا داری سام کی تپسیہ سے ناگ دیتا خوش ہو جائے وہ اسے منی دان کر دیتا ہے ایسے ہی خوش نصیبوں میں ایک اچھا داری ناگ ناگشور تھا جس کی سو سال کی تپسیہ سے ناگ دیتا اتنا خوش ہوا کہ اسے ناگ منی دان کر دی ایک دن تھاکر پرتاب سنگھ اس کی پتنی رملہ دیوی اور سات سال کا بیٹا شام چندرگر میں اپنے ایک عزیز کو ملنے جا رہے تھے کہ اچانک موصلہ دار بارش شروع ہو گئی جب وہ گھر سے نکلے تھے تو گہری بادل چائے ہوئے تھے لیکن انہوں نے اس بات کو کوئی اہمیت نہ دی بارش کے ساتھ تیس ہوایں بھی چلنا شروع ہو گئی تھی تو تھاکر پرتاب کو گاڑی چلانا دشوار ہو گیا موسم کے بپرے ہوئے تیور دیکھا تھاکر پرتاب نے اپنی پتنی سے کہا رملہ ایسے لگتا ہے کہ اس طوفانی بارش میں گاڑی آگے نہیں جا سکے گی سامنے کسی امارت کے احسار نظر آ رہے ہیں وہاں کچھ دیر انتظار کر لیتے ہیں جیسے ہی بارش میں کمی آئے گی تو ہم آگے سفر کر لیں گے جیسے آپ کی مرضی رملہ دیوی بولی گاڑی مندر کے سامنے ایک جھٹکے سے رکھی یہ وہی ناگ دیوتا کا مندر تھا جس میں سامنے پوجہ کرنے آتے ہیں وہ لوگ مندر کو حیرانی سے دیکھ رہے تھے کہ بھائی صاحب کی آواز پر تھاکر پرتاب نے پلٹ کر پیچھے دیکھا ایک آدمی جس نے چمکدار لباس پہنا ہوا تھا لباس ایسا تھا جسے سام کی کینچلی ہو اس کے سر پر ایک بڑا سا سنہرہ تاج چمک رہا تھا جو سام کی شکل کا تھا آپ کون ہیں تھاکر پرتاب نے گبراتے ہوئے کہا گبرائے نہیں بھائی صاحب اس آدمی نے کہا میں ایک اچھہ داری ناگ ہوں میری سو سال کی تپسیہ سے خوش ہو کر ناگ دیوتا نے مجھے یہ ناگ منی دان کر دی ہے اس نے تھاکر پرتاب کو اپنی مٹھی میں موجود منی کو دکھاتے ہوئے کہا جیسے ہی اس نے منی کو سامنے کیا اس منی سے اتنی تیز روشنی پھوٹ رہی تھی کہ ان کی آنکھیں ہی چندے آ گئی تو بے ساحتہ تھاکر اور رملہ دیوی نے اپنے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے آپ میری بات سنیے اس آدمی کی آواز میں التجاہ تھی آپ اس ناگ منی کو اپنے پاس رکھ لیں کیونکہ میرے پیچھے ایک سپیرہ اتری کال لگا ہوا ہے وہ مجھ سے یہ ناگ منی لینا چاہتا ہے تاکہ وہ تری کال رشی بن جائے اور اگر ایسا ہوا تو یہ انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا کشت ہوگا اس آدمی نے جو دراصل ناگیشور تھا وہ منی تھاکو پرتاب کے ہاتھوں میں تھما دی تھاکو پرتاب جو ابھی تک سکتے کی حالت میں تھا اگرم خوش میں آیا بھائی صاحب یہ ناگ منی میری آپ کے پاس امانت ہے آج سے ٹھیک پندرہ سال کے بعد ناگ پنچوی کے دن میں یہ آپ سے واپس لے لوں گا کیونکہ میرے پاس ابھی اتنی شکتی نہیں کہ میں تری کال کا مقابلہ کر سکوں میں دھرتی کے پاتال میں چھپنے جا رہا ہوں اگر ٹھیک پندرہ سو سال کے بعد میں نہ آیا مجھے کچھ ہو گیا تو آپ اس منی کو اکھنڈر امرنات کے چرنوں میں رکھ دینا ناگیشور نے کہا اچانک ہی بین کے آواز سنائی دی اچھا میں چلتا ہوں تری کال یہاں پہنچنے والا ہے اگنم سے تھاکو پرتاب نے کہا اس منی کو سیست کرنے کا منتر کیا ہے ناگیشور نے جلدی سے تھاکو کو منی سیست کرنے کا منتر بتایا یہ منتر پڑھ کر منی پر پھوک مارو گے تو یہ سیست ہو جائے گی یہ کہتے ہوئے ناگیشور اچانک ایک سنہرے سامپ میں تبدیل ہو کر رنگتا ہوا جھاڑیوں میں خائب ہو گیا بین کی آواز لمحہ با لمحہ قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی تھی اور پھر تری کال بین سمیت مندر میں داہل ہوا وہ ایک خوفناک شکل کا تانترک تھا ایک ترشول سے مشابہ تاویز تھا جو اس نے کالی ٹوری میں پرو کر اپنے گلے میں ڈالا ہوا تھا اس کے جیسے ہی نظر اٹھا کر پرتاب اور ان کی پتری رملہ پر پڑی تو اس نے بین بجانہ بند کر دی اچھا تو تیرے پاس ہے وہ منی وہ منی میرے حوالے کر دے تری کال نے تھاکور پرتاب سے کہا نہیں میں ایسا نہیں کروں گا یہ میرے پاس ناگیشور کی امانت ہے وہ پندرہ سال بعد مجھ سے واپس لینے آئے گا تری کال نے کہہ کہا لگاتے ہوئے کہا ارے تو پندرہ سال کی بات کرتا ہے میں اسے پندرہ منٹ بھی زندہ نہیں رہنے دوں گا میں اسے مار دوں گا میں پھر بھی ناگ منی تیرے حوالے نہیں کروں گا تو منیش نہیں شیطان ہے تھاکور پرتاب نے کہا اچھا نہیں دیکھا بھولو جھنکی اس نے ساتھ آئے ہوئے اپنے دو چیلوں سے کہا اس کے ہاتھ سے ناگ منی چھین کر ہمارے حوالے کر دو جشم زدن میں وہ دونوں تھاکور پرتاب پر پل پڑے شام جوان سب باتو سے خوفزدہ ہو کر ایک ستون کے پیچھے چھپا ہوا تھا ایک دم سے آ کر باپ کو بچانے لگا رام نے جنگی کے ہاتھ پر زور سے دانتو سے کاتا ارے کتے کے پلے جنگی نے غصی میں آ کر شام کو اپنے دونوں ہاتھوں پر اٹھا لیا اور گھوما کر ایک دیوار پر دے مارا شام کا سر اتنی زور سے دیوار سے ٹکرایا کہ اس کے سر سے خون بہنا شروع ہو گیا اور وہ بے خوش ہو گیا جنگی اور بولو نے منی تریقال کے حوالے کر دی تریقال منی کو پا کر خوشی سے ناشتے لگا ناشتے ناشتے اچانک اس کو حیال آیا اس نے تھاکور پرتاب سے کہا ناک منی تو تم سے لے لی اب اس کو سیس کرنے کا منتر بھی بتا دو نہیں تریقال پلکل نہیں منی تو تم نے حاصل کر لی ہے لیکن جب تک اس کو سیس کرنے کا منتر نہیں آتا کہ منی ایک پتھر کے موتی کے سوا کوئی اہمیت نہیں رکھتی اور وہ منتر صرف میں جانتا ہوں تو مجھ سے وہ منتر کبھی بھی نہیں گلوا سکتے میں مار جاؤں گا لیکن منتر تمہیں نہیں بتاؤں گا تھاکور پرتاب کا تھاکرو والا خون جھاگ اٹھا اچھا تو یہ بات ہے بولو اور جنگ کی اسے لے جاؤ ان دونوں کو کھنڈرات کی کال کوٹری میں بند کر دو جب تک یہ منتر نہیں بتا دیتا یہ میری قید میں رہیں گے اور اس طرح سے پنرہ سال سے تھاکور پرتاب اور اس کی پتھنی تری کال کی کال کوٹری میں قید ہیں لیکن تھاکور نے وہ منتر تری کال کو نہیں بتایا ہے اور نہ ہی بتائی گا سادو شریرام اپنے بھگتو کے ساتھ چندرگر کے اس پرانے مندر میں ہر سال سامپو کے لیے دودھ لاتے تھے سادو کے ویوا کو بائیس سال ہو چکے تھے مگر ابھی تک اس کی پتھنی راگنی کی گوچ سونی تھی سادو نے اپنے اور اپنی پتی کے بہت علاج کروائے ہر مندر میں گئے سادو خود بھی ایک بہت بڑا تانتری تھا ہر کسی کے کام آتا تھا مگر بھگوان نے ان کو اولاد کی نعمت سے محروم رکھا تھا وہ ہر سال سامپو کو دودھ پلانے ناگ دیبتا کے اس مندر میں آتے تھے تری کال کے جانے کے کچھ دیر بعد شریرام نے اپنے بھگتو کے ساتھ وہاں آئے سب سے پہلے انہوں نے ناگ دیو کے جسمیں کو دودھ سے نہلایا پھر چھوٹی چھوٹی کٹوریوں میں دودھ بھڑ کر مندر کے ہر کونے خودروں میں رکھ دیا جیسے ہی وہ مندر کی پچھلی دیوار کی طرف آئے انہیں زمین پر ایک بچہ بے خوش حالت میں پڑا ہوا ملا جس کے سر سے خون بڑی تیزی کے ساتھ بے رہا تھا انہوں نے اپنے بھگتو کی مدد سے اسے جلدی سے اٹھایا اور وید کے پاس لے گئے اس کا علاج کروایا خوش میں آنے کے بعد شریر رام نے اس بچے سے بہت پوچھنے کی کوشش کی وہ کون ہے اور اس ناگ دیوٹا کے مندر میں کیسے پہنچا مگر وہ بچہ صرف اتنا ہی بتا پایا کہ وہ بین مالا میرے ماتا پیتا کو لے گیا ہے شریر رام نے اپنے طور پر معلوم کر کے کوشش کی تو اس بچے کے بارے میں کچھ بھی نہ معلوم ہو چکا پھر انہوں نے یہ سوچ کر کہ شاید بھگوان اب ہمیں مزید بے اولاد نہیں رکھنا چاہتا انہوں نے اور ان کی پتنی راگنی نے اس بچے کو اپنا بیٹا بنا لیا یہ شام کی پروش سادو شریر رام کے گھر میں خونے لگی ایک دن کالی ماتا کے مندر میں پوجہ ہو رہی تھی مندر کے بڑے خال کے اندر سارے گاؤں کے لوگ جمع تھے سادو شریر رام آنکھیں بند کر کے بھجن گا رہے تھے کہ اتنے میں ایک سنہری رنگ کا سام مندر کے بیرونی دروازے سے اندر آیا اور آخر شریر رام کی قدموں میں کنڈلی مار کر بیٹھ گیا جیسے وہ سادو شریر رام سے اشروعات لینا چاہتا ہو جیسے ہی لوگوں کی نظر اس سام پر پڑی لوگ سام سب کہہ کر ایک دوسرے کو دکھیلتے ہوئے مندر سے باہر جانے لگے شور شرابی کی آواز سن کر شریر رام نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو اپنے قدموں کے ساتھ اتنے بڑی سام کو دے کر گبرا گئے اور قریب ہی بڑا پیتل کا لوٹا اٹھا کر سام پر دے مارا لوٹا جیسے ہی سام پر پڑا تو انسانی جیہیں گونچنے لگی سادو کی نظر ایک نم زمین پر پڑے سام پر پڑی تو اس کے ہاتھ کپ کپانے لگے کیونکہ جس سام کو انہوں نے لوٹا مارا تھا اب وہاں ایک آدمی جس نے چمکدہ لباس پہنا ہوا تھا اور جس کے سر پر سام کی شکل کا شہزادی تاج تھا وہ دراصل ناگیشور تھا ناگیشور نے اٹکتی ہوئی سانسوں کے درمیان شریر رام کو مخاطب کر کے کہا میں ایک اچھا داری ناگ ہوں میں نے اپنی ناگ منی کسی کو مانت کے طور پر دے دی تھی اس سے وہ منی تری کال نے چھین لی ہے مجھ میں اتنی شکتی نہیں تھی کہ میں تری کال کا سامنا کر سکتا اس نے میں نے خود کو زمین کے پاتال میں چھپا لیا تھا آج میں پہلی دفعہ پندرہ سال کے بعد دھرتی پر آیا تاکہ آپ سے عشیر وات لے کر وہ ناگ منی حاصل کر دوں مگر آپ نے تو میری ہتھیا کر ڈالی سادو شریر رام یہ سنکا ناگیشور کے پاؤں پر گر گئے مجھے شما کر دیں مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی میں آپ کو دیکھ کر گبرا گیا تھا مجھے شما کر دیجئے یہ مجھ سے کیسا پاپ ہو گیا مجھے شما کر دیں شریر رام ہاتھ جوڑ کر گر گراتے ہوئے کہہ رہے تھے آپ کے شما مانگنے سے میری جار واپس نہیں آسکتی آپ کو ایک ہی صورت میں ناگ ہتیا سے مقتی مل سکتی ہے اور وہ یہ ہے کہ اب آپ میرے شریر کو اپنے پاس سنبھال کر رکھیں اور وہ ناگ منی لاکر میرے شریر میں رکھ دیں گے تو مجھے جیون دان مل سکتا ہے ناگیشور نے کہا مجھے آپ کی ہر بات منظور ہے شریر رام نے کہا وہ سلسل تین مہینے ہو گئے کہ سادو شریر رام مختلف گاؤں بسیوں میں جا کر تریقال کا پتہ معلوم کرتا رہا مگر ناکام واپس آ جاتا اب تو وہ بھی مایوس ہو چکا تھا ایک دن شریر رام ایک سپیروں کی بستی میں گیا وہاں جا کر انہوں نے ایک بھولے سپیرے سے تریقال کا پتہ بوچھا اس نے کہا جنوب کی سید میں پہاڑوں کے اوپر تریقال کی بستی ہے اب اسے چلنا شروع کرو گے تو شام سے پہلے وہاں پہنچ جاؤ گے تریقال اپنے بھکت جنگی کے ساتھ بیٹا تھا کہ دیر سے ایک سادو آتے ہوئے اسے نظر آیا جب شریر رام کے وہ قریب پہنچا تو انہوں نے تریقال کے ہلیے سے پہچان لیا کہ یہی تریقال ہے شریر رام نے تریقال سے کہا وہ منی مجھے دے دو میں اسے ایک شب کام لینا چاہتا ہوں ناکمنی کا نام بھی کوئی اپنی زبان پر لاتا ہے تو میں اس کی زبان کار ڈالتا ہوں تریقال نے کرہت لہجے میں کہا جنگی اس کو مار ڈال شریر رام یہ دیکھ کر وہاں سے بھاگے تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے جنگی ان کے پیچھے لپکا شریر رام گھنی جاریوں میں علجتے بھاگ رہے تھے کہ اگنم سے ان کا پیر ایک جاری میں ٹک گیا اور درہم سے وہ زمین بوس ہو گئے جیسے ہی جنگی کری پہنچا شریر رام نے اگنم کہا اے بھولے نات میری رکشہ کر اسمان میں چانک بجلی چمکی جنگی نے جیسے ہی بجلی کی طرف دیکھا اسے دکھائی دینا بند ہو گیا اور وہاں سے بھاگ نکلا گھر پہنچے تو ان کا حال برا تھا شام نے جب اپنے پتا کی یہ حالیں دیکھی تو اس نے کہا آج سے میرا آپ کو یہ وجن ہے کہ وہ ناگ منی میں تلاش کروں گا نہیں پتر میرا جیمن تو ڈلتی دھوپ ہے اور تو چرتا سورج شریر رام نے کہا ایسی سورج کا کیا فائدہ جو آکاش پر چمک نہ سکے میں وہ منی ضرور حاصل کروں گا بس آپ صرف اتنا بتا دیں کہ یہ طریقہ رہتا کہاں ہے شام طریقال کے گاؤں کے لیے روانہ ہو گیا وہ بھی گاؤں سے تھوڑی دور تھا کہ راستے سے ہٹ کر جھاڑیوں میں زور کی نسوانی چیخ سنائی دی وہ آوازیں اس کے دائیں طرف سے آ رہی تھی وہ تیز تیز قدم اٹھا تھا گنی جھاڑیوں کی طرف بڑھا شام نے جیسے ہی جھاڑیاں ہٹائی تو ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی جس کی عمر تقریباً سولہ سترہ سال ہوگی ایک آدمی نے دپوچ رکھا تھا اور اس کے ساتھ زیادتی کر رہا تھا شام نے اس آدمی کو پیچھے سے پکر کر گسیٹا تو وہ بری تہا سے بخلا گیا اور گبرا گیا شام نے اس پر ہنجر اٹھا لیا تو اس آدمی نے آؤ دیکھا نہ تاؤ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ گیا وہ لڑکی جو دراصل طریقال کی بیٹی میرو تھی کپڑے جھارتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی اے اجنبی تم کون ہو جو اس سمیں بگوان بن کر میری عزت بچانے کے لیے آپ پہنچیں شام جو بڑی مہویت سے میرو کو تک رہا تھا اگنم چونکا جی میں پرتیسی ہوں ماتا پتا فوت ہو چکے ہیں میں کام کے سلسلے میں ادھر آ نکلا تھا کہ آپ کی جیہوں سے ادھر آیا میرو بولی آپ کا بہت بہت دنے واد میں یہاں کے بڑے تانتری طریقال کی اکلوتی بیٹی میرو ہوں میں یہاں لکڑیاں چنے آئی تھی کہ اس دشت نے مجھے اکیلا پا کر میری عزت لوٹنا چاہی اگر تم نہ ہوتی تو آج ہی میری عزت لوٹ چکا ہوتا شام کا ذہن تو اسے ایک بات میں اٹھا گیا تھا کہ یہ طریقال کی بیٹی ہے اس نے سوچا اس لڑکی کو اپنے پریر میں فسا لوں تو ناک بنی اسی کے ذریعے خاصل کر سکتا ہوں اس نے میرو سے کہا اب بہت سندر ہیں اس طرح کیلی گھر سے نہ نکلا کریں اب ہے ہی اتنی سندر کہ جو دیکھے گائل ہو جائے میرو اپنی تعریف سن کر شرماز ہی گئی اور ویسے بھی میرو کو شام ایک ہی نظر میں اچھا لگنے لگا تھا اچنبی میرے ساتھ آؤ میں تمہیں اپنے باپو سے ملاتی ہوں وہ تمہیں ضرور کوئی کام دے دیں گے شام تو یہی چاہتا تھا فوراں میرو کے ساتھ چل پڑا باپو ہاں بیٹی مگر میرو یہ اچنبی تیرے ساتھ کون ہے اور تو اسے کیوں یہاں پہ لائی ہے باپو جب میں لکڑیاں چننے گئی تھی تو بھولو نے میری عزت لوٹنی چاہی یہ اچنبی کام کی تلاش میں ادھر آ رہا تھا کہ میری چیہیں سن کر میری مدد کی اور مجھے بھولو کے چنگل سے ازاد کروایا میرو یہ کہنے کے بعد سسک پڑی بھولو کی یہ مجال کہ اس نے تریقال کی بیٹی کی عزت پر ہار ڈالا جنگی تریقال نے جنگی کو آواز دے کر بلایا جنگی بھولو کے ہاتھوں باندھ کر ہمارے سامنے لے آو میں اسے ایسی سزا دوں گا کہ وہ جیون بر یاد رکھے گا جی سرکار بھولو نے کہا بیٹی تم اس اچنبی کو پانی وانی پلاؤ میں اس سے بعد میں بات کروں گا تریقال نے کہا باپ کی بات سن کر میرو شام سے بولی اچنبی میرے ساتھ چلو اور شام کو لے کر میرو دوسرے کمرے میں چلی گئی کمرے میں پہنچ کر میرو بولی اچنبی تمہارا نام کیا ہے میرا نام شام ہے شام بولا بیٹی تم جاؤ تریقال نے شام کو اپنے پاس بٹاتے ہوئے کہا اچنبی تم نے ہم پر جو احسان کیا ہے ہم سو بار بھی جنم لیں تو تمہارا یہ احسان نہیں اتار سکتے آج سے تم ہماری بستی میں رہو گے اور میں کھنڈرات سے جنگی کو ہٹا کر تمہیں وہاں کا پہرے دار بناتا ہوں ویسے تمہارا نام کیا ہے جی میرا نام شام ہے شام بولا شام کی تو جیسے من کی اگیا پوری ہوئی تھی یہ وہیں کھنڈرات تھے جن میں تریقال نے ناغ منی کو چھپا کر رکھا تھا جنگی بھی میرو کو دل ہی دل میں پسند کرتا تھا جنگی سمجھ چکا تھا کہ شام سے میرو پریم کرنے لگی ہے اور دوسری طرف تریقال نے کھنڈرات کی پہرہ داری بھی شام کے سپورٹ کر دی جنگی کے دل میں شام کے لیے نفرت پیدا ہو گئی اور وہ اس کی ہتھیا کرنے کا منصوبہ بنانے لگا ایک دن شام ایک درت کے نیچے بیٹھا ناغ منی کو حاصل کرنے کے طریقوں پر غور کر رہا تھا کہ جنگی نے اپنے خاص ناغ پنی ناغ کو شام کو دسنے کے لیے بھیجا پنی ناغ تیزی سے رنگتا ہوا شام کو دسنے جا رہا تھا ناغ جیسی ہی شام کے پاس پہنچا اور اسے دسنے کے لیے جیسے ہی اپنا پھن اٹھایا اچانک ایک سنہری رنگ کے خوبصورت سامت نے اس پر حملہ کر دیا دونوں سامت زبردست پھنکاریں مارتے ہوئے ایک دوسرے پر پل پڑے ان کی خوفناک پھنکاریں سن کر شام اگدم اپنے خیالوں کی دنیا سے لوٹ آیا اس کے نظر جیسے ہی اپنے سامنے موجود لڑتے ہوئے دو سامبوں پر پڑی تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے ایک کالا خوفناک سامت شام کی طرف بڑھتا اور جیسے اسے دسنا چاہتا دوسرا سنہری خوبصورت سامت اس کا راستہ روک لیتا جیسے وہ شام کی حفاظت کر رہا ہو آہرکار سنہرہ سام کالے سام پر غالب آ گیا اور اس کا خاتمہ کر دیا سام کو مارنے کے بعد سنہرہ سام تیزی سے شام کی طرف بڑھا تو شام ڈر کے مارے بھاگتے اور چیخنے لگا اچنبی درو نہیں میں تمہیں کوئی نقصار نہیں پہنچاؤں گی اپنے بیچے ایک نسوانی کھنکتی آواز سن کر شام نے جیسے ہی پلکٹا دیکھا اس کی آنکھیں جیسے پھٹ پڑی کیونکہ اب وہاں پر سنہری سام کے بجائے ایک بہت خوبصورت لڑکی کھڑی تھی وہ بولی اچنبی مجھ سے ماں ڈرو میں ایک اچھا داری ناغن ہوں میں اکثر یہاں آتی ہوں تریقال کو ڈسنے کے لیے لیکن تم تریقال کو ڈسنا کیوں چاہتی ہو ناغن بہن شام نے گبراتے ہوئے پچھا جب تم نے مجھے بہن کر دیا تو آج سے تم میرے بھائی ہو میں تریقال کو اس لیے ڈسنا چاہتی ہوں کہ اس نے میرے پتی لگیشور سے ناک منی چھین لی ہے اور میرے پتی کے پاس اس وقت اتنی شکتی نہیں کہ وہ تریقال سے مقابلہ کر کے اپنی منی حاصل کر سکے اس لیے وہ درتی کے اندر خود کو اس نے چھپا لیا ہے جیسے ہی وہ باہر آئے گا تریقال کو ختم کر کے منی حاصل کر لے گا میں نے وہ منی حاصل کرنے کے لیے بڑی کوشش کی لیکن جہاں وہ منی موجود ہے اس کے آس پاس کی زمین تریقال نے اپنے منٹو سے کنڈل کر دی ہے جو بھی اس کنڈل کے قریب جاتا ہے جل کر بسم ہو جاتا ہے ناگن نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا یہ سب سنکا شام کی آنکھوں میں آنسو ابر آئے اس نے کہا مجھے ابھی پتا چلا ہے کہ ناگشور تمہارا پتی تھا بھئیہ تم ناگشور کو کیسے جانتے ہو کیا وہ دھرتی سے باہر آ گیا ہے بتاؤ بھئیہ وہ کہاں ہے ناگن اس کا نام موخنی تھا اس نے خوشی سے مخمور لہچے میں کہا موخنی بہن مجھے بڑا افسوس ہے کہ میرے دھرم پتا نے انجانے میں ناگشور کی ہتھیہ کر دی کیا موخنی اکدب سے زمین پر پیٹھتے ہوئے بولی ہاں موخنی بہن میں اس لئے یہاں تریقال کی سبستی میں آیا تھا تاکہ وہ ناگمنی لے کر ناگشور کو جیون دان دے سکے تب ہی میرے دھرم پتا اس کی ان کی انجانے میں ہوئے پاپ سے چھٹکارہ مل سکتا ہے موخنی اکدب کھڑے ہوتے ہوئے بولی اگر میرے ناگشور کو ناگمنی سے جیون دان مل سکتا ہے تو وہ ناگمنی اب ہی تمہیں ملے گی لیکن وہاں تو تریقال نے شام نے کچھ کہنا چاہا لیکن موخنی اکدب سے اپنی جگہ سے غائف ہو گئی شام تیزی سے کھنڈرات کی طرف بھاگا کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ موخنی منی حاصل کرنے کے لئے کھنڈرات کی طرف گئی ہوگی جب شام وہاں پہنچا تو ایڈگیت آکھ لگی ہوئی تھی شام سمجھ چکا تھا کہ موخنی اس آکھ کو پھلانگ کر منی لینے گئی ہے جیسے ہی شام کے نظر اوپر اٹھتی ہوئی آکھ کے شولو میں گری ہوئی موخنی پر پڑی اس نے جلدی سے بھاگ کر اس کو ایک بھیگی بوڑی کے ٹکرے میں لپیٹ لیا آکھ کی شولو بجھ کے تو موخنی نے اکڑی ہوئی سانسوں کے درمیان شام کو منی دے دی موخنی بہن یہ تم نے کیا کر دیا بھی اگر ایک منش ناری اپنے پتی کے لئے سستی ہو سکتی ہے تو ایک ناغن کیوں نہیں اپنے پتی کے جیون کے لئے اپنا جیون تیاغ سکتی ہے جا کر یہ منی میرے ناغشور کے پاس لے جا کر اسے جیون دان دے دو یہ کہتے ہوئے موخنی کا سر ایک طرف کو ڈھلک گیا یہ سب باتیں کھنڈرات کی کال کوٹری میں بند پرتاب تھاکر اور اس کی پتی نے بھی سنی شام جیسے ہی اس کال کوٹری کے پاس سے گزرا تو انہوں نے کوٹری کا دروازہ کھٹ کٹ آیا شام نے دور در دیکھا تو اسی کچھ آوازیں سنائی دی اس نے غور کیا تو آوازیں کال کوٹری سے آ رہی تھی اس نے ایک بڑا سا پتھر اٹھایا اور کوٹری کے دروازے کا تالہ توڑ ڈالا جیسے ہی تالہ توڑ کر شام اندر داخل ہوا اور تھاکر پرتاب اور رملہ دیوی دیوار کے ساتھ لکر کھڑے تھے دونوں کے بال جھاڑی جھنگار میں تبدیل ہو گئے تھے اور مسلسل طریقال کے زیتو نے ان کے خلیے بھگار دیئے تھے لیکن شام نے ایک ہی نظر میں پہچان لیا کہ یہی میرے ماتا پیتا ہیں اس کے ذہن میں وہ سب کچھ تازہ ہو گیا جو مندر میں ناگشور سے ملاقات ہوئی تھی اور طریقال اس کے ماتا پیتا کو لے گیا تھا ان دونوں کے اس خال میں دیکھ کر شام کی آنکھوں میں آسو آ گئے اور وہ زمین پر بیٹھتا چلا گیا اس کی حالت غیر ہونے لگی تھاکر پرتاب نے جو اس کی حالت دیکھی تو اس کو تھاکر نے پوچھا نوجوان تم کون ہو اور تمہیں کیا ہوا کتنا خوش نصیب ہوں کہ میں آپ لوگوں کے درشن کر رہا ہوں میں ہی آپ کا پندرہ سال سے بچھرا ہوا بیٹا شام ہو ماتا پیتا دونوں شام سے لپٹ کر زارو کتا رونے لگے شام بیٹے میں نے تمہاری اور مہنی کی تمام باتیں سننی ہیں اس سے پہلے کے طریقہ یہاں آ جائے ہم لوگوں کو یہ ناگ بنی ناگشور کے پاس لے کر جانا چاہیے جیسے ہی وہ کالکوٹری سے باہر نکلے تو میرو کو کھڑے ہوئے پایا میرو وہ وہ میں شام نے کچھ کہنے کی کوشش کی نہیں شام کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں میں نے سب کچھ دیکھ اور سن لیا ہے مجھے وشواس نہیں ہو رہا کہ میرا اپنا پتا اتنا خودگرس بھی ہو سکتا ہے میں اپنے پتا سے نفرت کرنے لگی ہوں میں تم سے پریم کرتی ہوں اگر تم مجھے سویکار کرتے ہو تو میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں ہمیرو پہلے تو میں نے تم سے پریم کا ناٹی کیا لیکن بعد میں مجھے پتا زلا کہ میں بھی تم سے سچ مچ پریم کرنے لگا آؤ ہمارے ساتھ وہ لوگ وہاں سے سیدھے کالی ماتا کے مندر گئے کیونکہ سادو شریر رام نے ناگشور کا شریر کالی ماتا کے مندر کے تیہانے میں چھپایا ہوا تھا شریر رام نے جیسے ہی ناگ بنی ناگشور کے سینے پر رکھی تو اس سے تیز روشنی کی صورت میں شوائیں خارش ہو کر ناگشور کے جسم پر پڑی تو ناگشور مسکراتا ہوا اٹھ کڑا ہوا اس نے شام اور پرتاب تھاگر کا شکریہ ادا کیا ادھر طریقہ جب اپنے محسوس وقت پر کھڑ رات میں پہنچا تو نہ تو ناگ بنی تھی اور نہ ہی پرتاب اور اس کی پتنی یہ دیکھا طریقہ غصے سے پاگر ہو گیا جس بات کا ڈر تھا وہ ہی ہوا پھر اس نے اپنے منتروں کے ذریعے سارے معاملات کا پتہ کر لیا اس نے اپنی بین اٹھائی اور اس راستے پر چلا جو کالی ماتا کے مندر کی طرف جاتا تھا وہ بین بجاتا ہوا جا رہا تھا جب وہ مندر کی قریب پہنچا تو بین کے آواز سنتے ہی ناگشور کی حالت غیر ہونے لگی اور وہ زمین پر گر کا لوٹ پوٹ ہونے لگا تھاکور پرتاب نے کہا شام بیٹے تم کسی طرح تریقال کے گلے میں موجود تعویز اتار لو تو اس کی ساری شکنیاں ہتم ہو جائیں گی اور پھر ناگشور اس کو ڈس سکتا ہے نہیں تو یہ ناگشور کو مار کر اس سے دوبارہ یہ منی خاصل کر لے گا اور اگر ایسا ہو گیا تو یہ انسان سے دشت بن جائے گا شام دوڑ کر مندر کے بیرونی دروازے کے پیچھے چھپ گیا تریقال اپنے منتروں اور بین کی طاقت کے نشے میں چور جیسے ہی مندر میں داخل ہوا شام نے پیچھے سے اگرام اس پر چھلانگ لگا دی اور آنن فانن اس کے گلے سے تعویز جھپٹ لیا تریقال جب تک سنبھلتا تعویز شام کے ہاتھوں میں منتقل ہو گیا تھا جیسے ہی تریقال کے گلے سے شام نے تعویز اتارا ناگشور کی حالت اگرام سے ٹھیک ہو گئی اور وہ اچانک اٹھ بیٹھا اس کی آنکھوں میں جیسے خون اتھر آیا اور وہ دیرے دیرے تریقال کی طرف بڑھا تریقال نے جب یہ دیکھا تو چیہیں مارتا ہوا اپنی جان بچانے کے لئے دوڑ پڑا اس سے پہلے کہ وہ مندر سے باہر جا پاتے ناگشور نے اگدم سے سام کی شکل احتیار کر کے ہوا میں اڑتا ہوا تریقال کے گردن میں لپڑ گیا اور پھنکارتے ہوئے اس کے ماتھے پر ڈس لیا ناگشور کا ڈسنا تھا کہ اچانک کچھ جگہ سینکرو کی تدار میں نظریں کہاں سے سام نکل نکل کر تریقال کو ڈس دے رہے جب سارے سام ترسنے کے بعد وہاں سے ہٹ گئے تو شام اور تھاکر پرتاب نے ایک خوفناک نظارہ دیکھا اگر کوئی کمزو دل انسان ہوتا تو وہ شاید برداشت نہ کرتا کیونکہ تریقال کا جسم ایک گندے رقیق مادے میں تبدیل ہو چکا تھا اور اس میں سے بلکل چھوٹے چھوٹے کیرے نکل کر غائب ہو رہے تھے شام اور پرتاب کے دیکھتے ہی دیکھتی وہ سارے کیرے ایک دم سے سمٹ کر ایک چھوٹے سے سام میں تبدیل ہو گئے اور پھر اس سام نے جیسے ہی اپنا پھن اوپر کو اٹھایا تو ناگشور نے پھرتی سے اس کا سر اپنے پہنوں سے کچھل دیا اس طرح تریقال کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا ناگشور نے ان سب کا ہاتھ جوڑ کر شکریہ دا کیا اور آنکھوں سے خوشی کے آسو بخاتے ہوئے مندر سے نکلتا چلا گیا اس کے بعد تھاکور پرتاب نے شام میرو اور اپنی پتی کے ساتھ اپنے گاؤں کی طرف روانگی احتیار کر لی